آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سکور سسٹم کے پرنسپل سر ندیب آپ بھی تشریف لائے خوش آمدید کہتا ہوں جتنے بھی دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے میں سب کو دل کے تھا گھرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اب میں اور آپ صاحب قبلہ حافظ صاحب کی نات سننے کے لئے بیتاب بیٹھے ہیں میں نے نعرہ لگانا ہے لیکن ایسا نعرہ آپ لگائیں کہ الحاج حافظ تاہر قادری یہ محسوس کریں کہ آپ ان کو سننے کے لئے بیتاب بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نہیں 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 ایسا نہیں ملک صحیح صاحب نے اپنی مسجد میں بلایا تھا قائر بھائی کو بڑا جوش تھا ایسے نہیں گج بج گر نعرہ تکبیر باہر والے بھی ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری دونوں ہاتھ اٹھا کر لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوان تاجدار ختم نبوان الہاج حافظ محمد طاہر قادری سلوہ علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری انتظامیہ کو بڑی پیاری خوبصورت روح بربر محفل سجائی اللہ تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے اس میں حصہ ملایا ہے دامیں درمیں قدمیں سخنیں اللہ تعالی تمام کو اس کا بہترین صلح ادا فرمائے اب انہوں نے محفل حقیلے تو نہیں سجائی انتظامیہ والوں نے آپ آئے ہیں تو محفل سجیے اللہ تعالی آپ کو بھی اس کا بہترین صلح ادا فرمائے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سید عبدالآہد حاشمی جو ماشاءاللہ روالپنڈی اسلام آباد کی محافل میں معاونت کرتے ہیں اللہ تعالی شاہ جی کو خوب بلندیاں وروج ادا فرمائے محبت و орقیدت سے درود پاک کرنا زیر نہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وآلہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مفہوم مضمون پیش کر رہا ہوں کہ جو روزانہ پچاس مرتبہ مش پر ضرور پڑھے گا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں ابھی منظر دو سامنے لاؤ نفسہ نفسی ہوگی باپ بیٹے کو نہیں بیٹا باپ کو نہیں پہچاننا ہوگا اور قیشہ میں جب حضور کی زیارت ہوگی تو دیوانہ مچل جائے نظر آ جائے حضور زیارت ہو جائے یہ کتنی بڑی بات ہوگی عاشق کے لیے غلام کے لیے پھر ایسے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو پچاس مرتبہ روزانہ مجھ پر ضرور پڑھے گا میں خود اس سے مصافحہ کروں گا پھر حضور اشارہ فرمائی اس غلام کو میرے پاس بیجوں میں اس سے مصافحہ کروں گا کیسا کرم ہو جائے گا تو کیوں نہ ہم سارے نیت کریں وہ روزانہ پچاس مرتبہ ضرور شریف لازمی پڑھیں گے اور جو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھتا ہے وہ تو کسرس سے ضرور پڑھنے والوں میں آ جاتا ہے تو نیت کریں کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ تمام کامل کی توفیق عطا فرمائے ابھی اسے شروع نہ کر دیں مل جائے صداے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل دل شاد ہوتا رہے گا محمد کا ملاد ہوتا رہے گا پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ رب مجھ کو بلائے گا میں کامے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے میں کامے کو دیکھوں گا اللہ 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 رمضان مبارک میں وہ سامن کعبے کے رمضان مبارک میں وہ سامن کعبے کے افطار کرائے گا افطار کرائے گا میں کامے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کامے کو دیکھوں گا اللہ دعا دیتا ہوں اب جو دیوانوار دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کا ذکر کرے اللہ کرے اسی سال رمضان شریف میں وہاں پہنچ کر یہ ذکر کرنا نصیب ہو جائے اللہ 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 مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا میں کامے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کامے کو دیکھوں گا اللہ 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 کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پتڑ لوگا میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوگا دل میرا بھرائے گا دل میرا بھرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا دل میرا بھرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا میں کعبےartment اللہ 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 ماشاءاللہ مدنی ساؤن والے تو ہمیشہ ہی مدنی رنگ میں ہوتے ہیں مشین ہے کبھی مسئلہ کر بھی جاتی ہے اگر سیٹنگ ہو گئی ہو تو تھوڑا سا آواز کھوز دیجئے گا جو آپ نے بلکل شروع میں رکھا تھا اس مایک پر بھی آپ نے جو شروع میں دیا بلکل اگر وہ ہو جائے تو کیا کیا ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سرحان رہ جائے صرف ایک بار صرف ایک بار موبائل میں پن کوڈ لگا لیا ایک جیجٹ بھول گئے واقعی سب سے ہی لگا رہے ہیں پھر بھی نہیں کھلے گا پھر بھی نہیں کھلے گا اللہ اللہ شاعر کہتے ہیں اگر واقعی حضور سے محبت ہے تو دل سے ایک بار پکار کر تو دیکھ کرم نہ ہو تو پھر کہنا اللہ اللہ کیا خوصورت انداز صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہاں ہوگا بیڑا پار جاگا جاگا بھی گائے وہ کرم ہی کرتے گئے جاگا جاگا بھی گائے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھو لبرتے گئے صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہاں صرف ایک بار مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آنکھا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تکازہ کرنا ہاں 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 تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا اور یہ تیرا کام ہے بس تیرا کام ہے اے آبینہ کے دلدیتیں ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا سفر کیا میں نے ان اشار کے لئے سفر کیا اور یہ شیر دل کے کانوں سے سنیے گا اور ذرا وہ منظر بھی سامنے لائیے گا چاند کی ترگہ تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم جب حسن تھون کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بن دیکھے دیدار کا عالم ہے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمک جگمک تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو چاند کی تیرہ تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا تھا ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسئلہ کی تتوا پھر روخ زیوہ کرنا صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے وہ صفا کو پھکا ہاں صرف ایک بار زلف دیکھی گئے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی گئے شاہر نے کھالک گیا پر میں تو یہ نہیں کہتا میں تو کہتا ہوں زلف دیکھی گئے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی گئے سج گیا جس نے محمد کی یادہ دیکھی گئے چاند کی تیرہ تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا تھرنا ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام میرے آقا کے پیارے سابی پیارے سناخاں حضرتِ حسان حضرتِ حسان کے لئے میرے آقا نے ممبر نگایا حضرتِ حسان ممبر پر ہے رخِ وَدْ دُعَا کو دیکھ رہے ہیں اور یوں عرض کر رہے ہیں وَحْسَنُ مِنْ کَلَمْ تَرَقَتُوْ عَيْرِي یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میرے آقا نے دیکھا ہی نہیں وَاجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِي دِنِ سَا یا رسول اللہ میرے آقا کوئی آقا دیکھتی بھی کیسے آپ جیسا حسن والا کسی مانے جنہ ہی نہیں خوئی لکھتا مُبْرَمْ مِنْ کُلِي آئِ بِنْ یا رسول اللہ آپ کو عرب سے پاک پیدا کیا گیا سارے سبحان اللہ بولو پھر آکے جاؤکے یار ان باتوں پر تو مندق قربان ہو جائے حق ادا نہیں ہو سکتا یار یہ تو میں پتھر کے سامنے پڑھوں تو وہ بھی بول پڑھے تو جیتے جاتے انسان ریٹھے ہو خوئی لکھتا مُبْرَمْ مِنْ کُلِي آئِ بِنْ یا رسول اللہ آپ کو عرب سے پاک پیدا کیا گیا کا انہ کا قد خوئی لکھتا کم آتشا یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے تھے آپ کو ایسا ہی بنایا گیا ہمارا خالق وہ بنانے والا جب حسین بنا رہا ہے تو کمال کر رہا ہے حسین ترین بنا رہا ہے تو کمال کر رہا ہے پھر مابوک کو یہ آپسن شو دیا گیا کہ مابوک آپ جیسا چاہیں گے آپ کو ویسا بنائیں گے تاکہ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے تاکہ قیامت تک کوئی اچھ کر یہ نہ کہے کہ حضور تو ہمارے جیسے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفہ کو تو پکار ہاں ایسے ہے سرکار میرے اب میری دنگاہ اب میری نہوں میں اب میری نگاہ اب میری نگاہ میں دعا دیتا ہوں اگلا مسئلہ جو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جتنی محبت سے کہے اللہ کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے شفاعت نصیب ہو جائے جیسے میرے سیسے ایسا نہیں کوئی کہہ دو سبحان اللہ سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی خدا کی قسم صرف اس لفظ میں کتنی لذت ہے روزِ محشر باقی انبیاء بھی ہوں گے حظمت والے ہم تو تمام انبیاء کے ماندے والے ہیں پر میرے آقا تو امام انبیاء ہے نا ہمارے نبی آگئے ہمارے نبی آگئے اور جب حضور کا امت ہوں گی ان کو مقام محمود پر دیکھے گا تو کہے گا وہ جو ہے نا وہ ہمارے نبی سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی ہر بندہ بولے گا مزا آئے گا انشاءاللہ دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی جن کے تلوں کا دو اندرے غابے غیاتے ہو جانے مسئلہ ہمارا نبی جس کی دو ہوں دروں کو سر و سل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہمارا نبی لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے کتنے دیئے جلے جل کے پھر بجھ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے آلی آگیا اولی آگیا اولی آگیا سے رسول بات یہاں مکمل نہیں ہوئی اور رسولوں سے اولی آگیا ہمارا نبی جہ سے میرے سر ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جہ سے میرے سر کا تم ساتھوں غسیاں آنکھ آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایاں نہیں کوئی نہیں کوئی یہ شان لطافت عرباب نظر کو عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا عرباب نظر نظر والے لوگ عرباب نظر کو کوئی احسانہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پراکہ نہ ملے گا تاریخ اگر ڈونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے ارسا یا نہ ملے گا جیسے میرے ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں کوئی یا کیا لذت ہے محفل کے اندر کیا روحانیت ہے محفل کے اندر یقینا یہ محفل کروانے والوں کا بھی اخلاص ہے اور آنے والوں کا بھی اخلاص ہے اللہ آپ لوگوں کے صدقے میری بھی حاضری قبول فرمائے ذرا محفل سے کہا جائیں سبحان اللہ کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں جانتے ہونا مجھے جو میرے سرکار کا ناکر بن کر بیٹھا ہے وہ تو بولے گا سرکار کا ناکر ہوں کوئی ہوں ہوں سرکار کا ناکر ہوں کوئی آمر گی وہ آج محفل والوں کے انداز بڑے نرالے ہیں آج ان کے نقریہ الگ ہیں اور مجھے وجہ سمجھا گئی ہے کہ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ گھر بھی حضور آپ کے دردر سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کہ گزارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکموں کو کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اب جس پر میرے سرکار کا کرم ہے ہاتھ بلند کر کے بولے سرکار کا کرم ہے ہاتھ بلند کر سرکار کا کرم ہے ہاتھ بلند ہو سرکار کا کرم ہے ہاتھ بلند ہو اعام نہیں ہوتے کہہ دو میرے غازی صاحب کیا وہ رہے کہ دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی ڈالر سے یا ریال سے ڈکتا نہیں کبھی جس ذہن میں سما پکت دشتے کربلا خاضی وصولی چڑھتا جھکتا نہیں کبھی خاضی کا جانے والا بولے سرکار کا نوکہ رہو گئے آم نہیں ہوں سرکار کا نوکہ رہو گئے آم نہیں ہوں سرکار کا نوکہ رہو گئے آم نہیں ہوں آم نہیں ہوں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تو ہے ہی زندہ بات بات تو یہ ہے کہ کونسا عاشق کتنا زندہ بیٹھا ہے اللہ تمہیں بھی زندہ بات رکھے یہاں بھی ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی پورا مجمع تو مجمع کہے گا زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت کا نوکہ رہو گئے آم نہیں ہوں تاجدار ختم نبوت کا نوکہ رہو گئے آم نہیں ہوں تاجدار ختم نبوت کا نوکہ رہو گئے آم نہیں ہوں اس ختم نبوت پر یوں پہرہ لگائیں گے تانون نبوت پر دھر بہاں لٹائیں گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ 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 بات اور جذبے سے بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ اللہ آگے مہدامِ وپادارِ صحابہ بارہ ستمبر کی ریلی نے بتا دیا کہ بھائی جو میلاد والے ہیں وہی صحابہ اور رہلے بیتوالے ہیں آگے مہدامِ وپادارِ صحابہ آگے مہدامِ وپادارِ صحابہ لو آگے مہدامِ وپادارِ صحابہ لو آگے مہدامِ وپادارِ صحابہ ہے میری جان صحابہ سینے کا آواز نکال کر ہر نعرے پر آپ نے جواب دینا ہے جتنی محبت کرتے ہونا ایسا اظہار ہے ہے میری جان ہے میری آن ہے میری شان میری بہت جان جی بھائی وہ اور لوگ ہوں گے جن کا اپنا کوئی میار نہیں ہمارا میار ہے اور ہمارا میار یہی ہے کہ جو تمام صحابہ کی عظمت کا قائل ہوگا اور گیت گانے والا ہوگا اسی سے اپنا رشتہ ہے